پاکستان کرپشن میں 140 وے نمبر پر آ گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ منظر اہم پر آ گئی 2020 میں پاکستان کا اسکور 31 تھا اب 28 ہو گیا پاکستان کا درجہ سیاسی کرپشن کے باعث گرا وزیر اطلاع فواد چودری کا بیان کہا کہ مردم شماری کے لیے پانچ ارب روپے کی منظوری دے دی گئی ہے دسمبر میں مردم شماری اور جنوری میں ہلکہ بندیاں ہوں گی عالمی دارے کی رپورٹ فرد جرم ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دوسری بار گواہی دی ہے کہ نیازی حکومت کرپٹ اور چور ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بیان پہلے عوام اب وزیراعظم گھبرا گئے سارے چور کابینہ کی ٹیبل پر بیٹے ہیں کونسی وزارت میں کرپشن کا اسکینڈل نہیں وہ حضے کیا جائے لیگی رہنما شاہد خاقان آباسی برس پڑے تنخواہ دار تقریقی مشکلات کا احساس ہے وزیراعظم عمران خان کا بیان کہتے ہیں اب گھر بنانے کے لیے بینکوں سے کرزا لیا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص بینکوں قسطوں میں رقم ادا کر کے گھر کا مالک بن سکتا ہے 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا مولانا فضل الرحمن کا بیان کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے کردار ادا کریں ایسی بد انوان اور رشوت خور حکومہ تاریخ میں نہیں آئی مریم نواز کی حکومت پر تنقید کہتی ہیں عمران خان کے دور میں صرف لوٹ مار اور چوری کے شعبے میں ترقی ہوئی سن میں کچھے عبادیوں کو بچائیں گے جب وزیراعظم معمولی فیز عطا کر کے اپنا گھر ریگولائز کر سکتا ہے تو کچھے عبادیوں کے لیے بھی یہی پالیسی ہوگی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لڑکانہ میں تقریب سے خطاب نائے بلدیاتی قانون کے خلاف بلا وجہ پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے وزیرت اللہ سن سعید غنی کا بیان کہتے ہیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ دہی سن نے شہری سن پر حملہ کر دیا جو نفرت پھیلانے کے سازش ہے اور دھرنوں کا دائرہ وسی کریں گے مطالبات سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نائم و رحمان نے وحضے کر دیا کہا کہ شہر کے پانچ مقامات پر دھرنے دیے جائیں گے موسیقی